دوستو پاکستان اور بولی ووڈ کی مشہور و مروف اداکارا مدیہ امام نے یکم مئی کو موجی بسر سے شادی کر لی اور انہوں نے اپنی شادی کی تصدیق چار مئی دوہزار تیس کو کر دی تھی اداکر کے شریک حیات کے چہرے کے خد و خال کو دیکھنے کے بعد ان کے مداہوں نے شبہات کا ظاہر کیا تھا مداہوں میں یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ ان کے شوہر انڈین ہیں یا پھر نیپالی ہندو ہیں مختلف شو بیز ویب سائٹس اور سوشل ویڈیوز کی خبروں میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اداکرہ کے شریک حیات انڈین نزاد فلم ساز اور لکھا رہی ہیں شوہر سے مطلب مختلف فائیں پھیلنے کے بعد اداکرہ نے بتایا کہ ان کے شوہر انڈین نہیں ہیں اور نہ ہی وہ فلم ساز ہیں شادی سے قبل کافی عرصے تک ان کے درمیان دوستی اور تلقات رہے ہیں اور اب وہ دونوں نے دوستی کو رشتے میں تبدیل کر لیا ہے جبکہ دوسری جانب انڈیا میڈیا کا کہنا ہے کہ مدیہ امام کے شوہر موجی بسر کا تلق محتحدہ عرب امارات یعنی کہ یو اے عید سے ہے اور موجی بسر بولیوڈ فلم کی پروڈیکشن ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں وہ شارٹ فلموں کے پروڈیوسر اور لکھاری بھی ہیں مدیہ امام کے شوہر فلم میکر اور پروڈیوسر موجی بسر نے گریجویشن دوزار سترہ میں کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بولیوڈ کیریئر مقبول فلم دا سیک اور لکھار چھپٹی سے بطور ایسسٹنٹ پروڈیوسر کیا تھا موجی بسر اور مدیہ امام کا نکاح تو سادگی سے دبائی کو یکمہی کو ہوا تھا البتہ اداکارہ نے اپنے نکاح کی تصدیق چار مہی کو کی ہے یہ بتاتے جلیں گے مدیہ امام نے دوزار سترہ میں بولیوڈ کی فلم تی ایر مائیہ میں اداکاری کے جوہر دکھائے تھے اور اس فلم میں ان کے ساتھ منیشہ کوریلا نے ان کی ماں کا کردار ادا کیا تھا مدیہ امام باکستان کے مختل چینلز کے انٹریویو میں بتا چکی ہیں کہ ان کے شوہر نہ تو انڈین ہیں اور نہ ہی کوئی فلم ساز ہیں مختلف ویب سیٹ نے دعویٰ کیا ہے جن میں بولیوڈ ہنگامہ کی ویب سیٹ کے مطابق مدیہ امام کے شوہر موجی بسر کا تعلق متحدہ عرب امارا سے ہے اور وہ بولیوڈ فلم کی پروڈیکشن ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں مدیہ امام کے شوہر موجی بسر کے حوالے سے فلموں اور فلمی شخصیات سے متعلق معلومات فرام کرنے والی میاری ویب سیٹ آئی ایم بی ڈی کے مطابق موجی بسر دوہزارہرہ میں ایک مختصر فلم بنا چکے ہیں جبکہ وہ والیوڈ فلم لکا چھپی کی پروڈیکشن ٹیم کا بھی حصہ رہ چکے ہیں دوسری جانے موجی بسر کے انسٹاگرام کے مطابق انہیں فلموں موسیقی اور ماشیل آرٹ میں دلچسپی ہے تاہم انہوں نے اپنا ایک آنڈ کو پرائیویٹ رکھا ہوا ہے ہلو پتہ موجی بسر نے اپنے انسٹاگرام آنڈ پر مدیہ امام کے ساتھ کچوائی گئی تصویر کو پرفائل پک بنا رکھا ہے ابھی مدیہ امام جو کہتی ہیں وہ سچ ہے یا مختلف ویب سیٹ کی طرح سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کے شوہر کے بارے میں وہ سچ ہے اس کے بارے میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اس کے بارے میں آنے والا وقت ہی بتائے گا بہرحال پی کے میگا ویڈیوز کے سبسکرابرز کی طرح سے ہم مدیہ امام کو اس شادی کے موقع پر برپور مبارک بات دیتے ہیں پی کے میگا ویڈیوز کے سبسکرابرز مدیہ امام کی شادی موجی بسر کے ساتھ ہونے پر اپنے خیالات کا اظہار کم اٹھ سوقس میں کر سکتے ہیں دوستو پاکستان اور بولی ووڈ کی مشہور اور مروف اداکارا مدیہ امام نے یکم میگ کو موجی بسر سے شادی کر لی اور انہوں نے اپنی شادی کی تصدیق چار میئی دوہزار تیس کو کر دی تھی اداکارا کے شریک حیات کے چہرے کے خد و خال کو دیکھنے ایک بات ان کے مداہوں نے شبہات کا اظہار کیا تھا مداہوں میں یہ بحث شروع ہو گی تھی کہ ان کے شوہر انڈین ہیں یا پھر نیپالی ہندو ہیں مختلف شو بیز ویب سائٹس اور سوشل ویڈیوز کی خبروں میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اداکارا کے شریک حیات انڈین نزاد فلم ساز اور لکھا رہی ہیں شوہر سے مطلق مختلف فائیں پھیلنے کے بعد اداکارا نے بتایا کہ ان کے شوہر انڈین نہیں ہیں اور نہ ہی وہ فلم ساز ہیں شادی سے قبل کافی عرصے تک ان کے درمیان دوستی اور تلقات رہے ہیں اور اب وہ دونوں نے دوستی کو رشتے میں تبدیل کر لیا ہے جبکہ دوسری جانب انڈیا میڈیا کا کہنا ہے کہ مدیہ امام کے شوہر موجی بسر کا تلق محتحدہ عرب امارات یعنی کہ یو اے عید سے ہے اور موجی بسر بولی وڈ فلم کی پروڈیکشن ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں وہ شارٹ فلموں کے پروڈیوسر اور لکھاری بھی ہیں مدیہ امام کے شوہر فلم میکر اور پروڈیوسر موجی بسر نے گریجویشن دوزار سترہ میں کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بولی وڈ کیریئر مقبول فلم دا سیک اور لکا چھپتی سے بطور ایسسٹنٹ پروڈیوسر کیا تھا موجی بسر اور مدیہ امام کا نکاح تو سادگی سے دبائی کو یکمی کو ہوا تھا البتہ اداکارہ نے اپنے نکاح کی تصدیق چار میک کو کی ہے یہ بتاتے جانے گے مدیہ امام نے دوزار سترہ میں بولی وڈ کی فلم ٹی ایر مائیہ میں اداکاری کے جوہر دکھائے تھے اور اس فلم میں ان کے ساتھ منیشہ کوریلا نے ان کی ماں کا کردار ادا کیا تھا مدیہ امام باکستان کے مختلف چینلز کے انٹرویو میں بتا چکی ہیں کہ ان کے شوہر نہ تو انڈین ہیں اور نہ ہی کوئی فلم ساز ہیں مختلف ویب سیٹ نے دعویٰ کیا ہے جن میں بولی وڈ ہنگامہ کی ویب سیٹ کے مطابق مدیہ امام کے شوہر موجی بسر کا تعلق متحدہ عرب امارہ سے ہے اور وہ بولی وڈ فلم کی پروڈیکشن ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں مدیہ امام کے شوہر موجی بسر کے حوالے سے فلموں اور فلمی شخصیات سے مطلق معلومات فرام کرنے والی میاری ویب سیٹ آئی ایم بی ڈی کے مطابق موجی بسر 2018 میں ایک مختصر فلم بنا چکے ہیں جبکہ وہ والی وڈ فلم لکا چھپی کی پروڈیکشن ٹیم کا بھی حصہ رہ چکے ہیں دوسری جانے موجی بسر کے انسٹاگرام کے مطابق انہیں فلموں موسیقی اور ماشل آرٹ میں دلچسپی ہے تاہم انہوں نے اپنا ایک آنڈ کو پرائیویٹ رکھا ہوا ہے الپتہ موجی بسر نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مدیہ امام کے ساتھ کچوائی گئی تصویر کو پرفائل پک بنا رکھا ہے ابھی مدیہ امام جو کہتی ہیں وہ سچ ہے یا مختلف ویب سیٹ کی طرح سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کے شوہر کے بارے میں وہ سچ ہے اس کے بارے میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اس کے بارے میں آنے والا وقت ہی بتائے گا بہرحال پیکے میگا ویڈیوز کے سبسکرائبرز کی طرف سے ہم مدیہ امام کو اس شادی کے موقع پر برپور مبارک بات دیتے ہیں پیکے میگا ویڈیوز کے سبسکرائبرز مدیہ امام کی شادی موجی بسر کے ساتھ ہونے پر اپنے خیالات کا اظہار کم اور سوقس میں کر سکتے ہیں